بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوتِ قرآن پڑھ کر جو ہے جیسا آپ کا معمولیں پڑھ کر سوتے ہیں لیکن آج آپ ناپاکی کی حالت میں تو آپ آپ قرآن کی تلاوت کے شکل میں نہیں کریں لیکن ناپاکی کی حالت میں اذکار یا حفاظت کی دعائیں یہ کرنا ثابت ہے تلاوتِ قرآن نہیں ہوں گی نہ مرد کریں گا نہ عورت کریں گے اس عورت کے حائز کی حالت تو مرد تیمپراری غسلہ جنابت ہے اس کو نہیں کریں لیکن اذکار ذکر اور حفاظت کی دعائیں کر سکتے اس حالت میں بھی سمجھ رہا ہے بات کو جیسے کہ ایک عورت حائزہ ہے انشاءاللہ مہاشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ یہ سب کریں گی ہو یا ایک کلاس لے رہی تو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی کریں گی ہو یہ ذکر ہے لیکن کریں گی ہو سمجھ رہا ہے بات کو اس کی ناپاکی سے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا آنسان کے سلام کا جواب دینا چھڑ کر وہ بھاگ گئے نکل کر بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حرائرہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم بھاگ گئے نکل کر تو کہا اللہ کے رسول میں ناپاکی کی حالت ہے اللہ ان پر غسل جنابت واجب تھا لیکن اس کے باوجود پانی کی ناموجود کی کی وجہ سے بزار میں آئے تھا اس سے ایک بات پتہ چلی بہت سے لوگ بلتے ہیں ناپاک ہے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا جین پکڑ لیتا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ تو بزار نکلے تھے بہر یاد تو نکل سکتا ہے مجبوری کی حالت میں اسے کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے اس پر کوئی جین مت نہیں پکڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرائرہ مومن کا بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا اور کافر چاہے کتنا بھی نہائے دوئے وہ نجس ہوتا ہے انہم المشرکونہ نجس قرآن مومن نجس نہیں مومن ٹیمپرلی ناپاک ہوتا ہے اس سے پتہ چلا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیتے جو کہ ایک ذکر ہے سمجھ رہا ہے بب تو لہذا ایک مرد یا عورت اگر ناپاک ہو تو تلاوتِ قرآن نہیں کریں گے چاہے ذہن میں ہو یا چاہے دیکھ کر سیوا ہے اس کے کہ حافظہ عورت کو اگر ڈر ہو کہ اتنے دن ہے اس کی حالت میں رہنے سے قرآن بھول جائیں گی تو وہ بغر ہاتھ لگائے کہ حفظ کر سکت اس کو بھی اجازت دی گئی ہے لیکن مرد کی ناپاک ہی وہ ٹیمپرلی ہوتی پانی ملیا ہے وہ پاک ہو سکتا ہے تو لہذا حفاظت کی دعائیں اور وہ ذکر جو ہوتا ہے معمول میں وہ کر سکتے اس حالت میں بھی دوسرا بھائی کا سوال تھا ناپاک جگہوں پر اللہ کے ذکر کا کیا معاملہ ہے جیسے کہ بیت الخلا بیت الخلا ایک ناپاک جگہ ہے یا ترکی جہاں انسان پیشا پیخانے کو جاتا ہے پبلک باترومز ٹوائلیٹس ہو سکتے ہیں یہ ناپاک جگہ یا انسان کچھرے کے کنڈی میں ہی کھڑا ہے سمجھ لیے کچھ کام سمجھ لیے یہ جگہ ناپاک کیونکہ گندی جگہیں ہوتی ہیں اور گندی جگہوں پر زہر سی باتیں اس طرح تو اس میں کیا اللہ کے ذکر کا معاملہ ہے تو یاد رکھی جو ناپاک جگہ ہوتی ہے ناپاک جگہ پر یاد رکھی اگر اللہ کا ذکر کرنا آپ کی مجبوری ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں کر لیں گے اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑنے کی کرتا ہے انسان جیسا مثال کے طور پ میں بیت الخلا کے اندر چلا گیا اور بعد نے مجھے یاد ہے کہ میں نے بیت الخلا میں داخلے کی دعا نہیں پڑی اب کیا کریں گے اب اندر تو آپ پڑھ نہیں سکتے اللہ کا ذکر تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ دل میں پڑھ لیں ایسے لیکن ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہو گیا آپ اس کو کرنا ہے ملامت ہوتی ناپنی کو میں نے غلط کیا تو دل میں پڑھ لیں اس لئے کہ دل کے معاملے پر اللہ پکڑنے کی کرتا ہے انسان جی سمجھ رہے آپ لہٰذا اللہ ہم انیاؤز بک دل میں پڑھ لیا اس لئے سمجھ رہے ہیں اب بات تو یہ ہو سکتا ہے تو ایسی ناپاک جگہ جہاں آپ مجبور کر دے جائے دعا کے لئے یا ضروری ہو آپ کے لئے ہو کرنا تو پھر آپ کیا کریں وہاں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دل میں اس کا ذکر کر لیں ورنہ عمومی طور پر وہاں ذکر نہ کریں چونکہ ناپاک جہاں پر آپ تھوڑی در روتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہو تو حفاظت کی دعا اور عمومی ذکر آپ کر سکتے ہیں ناپا جگہوں پر مجبور کر دی جائے تو آپ دل میں جو ہے پھر اس کا جو اللہ کا دل میں ذکر کرے اس لئے کہ اللہ خوفیہ دل میں ذکر کو بھی سنتا ہے ذکر کا معاملہ ایسا ہی یاد ہے تو آپ پھر دل میں ذکر کرے گا